اسلام علیکم گائز بہت ہی زبردست تیار ہونے والی چکن دکہ بریانی کی ریسپی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے یہاں کی چکن دکہ کی بریانی جو کہ آرڈر پر تیار کی جاتی ہے بہت لعزیز ہوتی ہے ان کے ہیڈریس اور موبائل نمبر ڈسکرپشن باکس میں مینچن کر دوں گا آپ وہاں پر جا کر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد چکن 5 کیجی لیا گیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہاں پر 60 گرام لیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے چکن دکہ مسالہ کسی بھی بریانڈ کا لے لینا ہے اور یہ آپ نے 20 گرام ایٹ کرنا ہے چکن دکہ مسالہ یہاں پر شان کا ایٹ گیا گیا ہے آپ کسی بھی بریانڈ کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے ریڈ چری پاوڈر جو کہ 30 گرام ایٹ کرنا ہے 30 گرام پسی ہوئی لال مرچ آپ نے ایٹ کرنا ہے اس کے بعد حلدی آپ نے یہاں پر 20 گرام ایٹ کرنا ہے ہری مرچ کا پیسٹ آپ نے یہاں پہ اسی گرام ایٹ کرنا ہے اور زیرہ یہاں پہ آپ نے سو گرام ایٹ کرنا ہے نمک آپ ایس پر ایو ٹیسٹا ایٹ کریں گے دارچینی آپ نے یہاں پہ ایٹ کرنا ہے پندہ گرام بادیاں کا پھول تقریبا سات سے آٹھ عدد ہری الائچی آپ نے ایٹ کرنا ہے دس گرام لانگ یہاں پہ آپ نے ایٹ کرنا ہے دس گرام کالی مرچ ایٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے بیس گرام بڑی علائی چیز کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے دس گرام اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نمک ایٹ کرنا ہے نمک دوبارہ ہم نے ایٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمک کم ہے تو آپ اس پر اضافہ کر سکتے ہیں تو نمک آپ ہمیشہ اس پر یوں ٹیسٹر ایٹ کریں گے جو کہ ہم نے نمک یہاں پہ ہنڈرڈ گرام لیا ہے اور ساتھ ساتھ جنجر ایڈ گرلک پیسٹ یعنی ادھرک لسن کے پیسٹ سو گرام یہاں پر لیا ہم نے اور پھر یہاں پہ کوکنگ آئل آپ نے ایٹ کرنا ہے ہاف لیٹر آدھر کلو جو ہے کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے مگر یاد رکھنا ہے کہ نمک ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ایٹ کرنا ہے جتنا آپ نمک کھاتے ہیں اتنا ہی نمک آپ نے ایٹ کرنا ہے کوکنگ آئل ایٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پانی ایٹ کرنا ہے پانی تقریباً آپ نے 1.25 لیٹر ایٹ کرنا ہے سوہ لیٹر پانی ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آلو ایٹ کرنا ہے آلو جو ہے وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر ایٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کو آلو پسند نہیں ہے تو آپ آلو کا استعمال نہیں کریں گے آلو جو ہے وہ آپشنل ہے دہی کا استعمال اس کے بعد یہاں پر کرنا ہے جو کہ ایٹ کرنا ہے آپ نے 500 گرام آدھر کلو دہی ایڈ کرنا ہے آلو کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جتنا آلو ایڈ کرنا چاہے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آلو بریانی پسند نہیں ہے تو آپ ایڈ نہیں کریں گے یہ صرف اور صرف کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر ایڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے چلے کو آن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بریانی ایسنس ایڈ کر دینا ہے کچھ کترے بریانی ایسنس کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کے خوشبو بھی اچھا ہے اور بریانی کھانے والے کو جو ہے اس کا ذائقہ بھی ملے ساتھ عزت خوشبو ملے جو بریانی ایسنس کا کمال ہے اس سے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے بریانی کی یہاں پر ٹیماتر آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک سے دو ادر اس طرح سے آپ نے کاٹ کے ایڈ کرنا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ آپ نے پکانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے لو فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ آلو گل جائے دیکھیں جیسی آلو گل گیا تو اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے جو ہے دیکھ کو نیچے ہوتار لیا ہے فلیم آف کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کوئلہ لینا ہے اور پھر کوئلہ اس طرح سے آٹ کر دینا ہے آپ کسی برطن میں بھی کوئلہ رکھ سکتے ہیں تاکہ نکالنے میں آسانی ہو تقریباً آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئلہ باہر نکال لینا ہے کوئلہ باہر نکالنے کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ سٹیپ کرنا ہے جو اس کا سموکی فلیور ہے وہ بڑا زبردست جو ہے اس چکن کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک پہ دہی اس میں آپ نے جائفل پاورڈر ون ٹی سپون جویتری پاورڈر ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون آپ نے الائچی پاورڈر لینا ہے اور پھر فوٹ کلر ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس طرح سے دیگ میں سائیڈ میں لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے آپ پہ ہاف ٹیبل سپون جائیفل پاورڈر ہاف ٹیبل سپون جویتری پاورڈر اور ون ٹی سپون آپ نے جو ہے الائچی پاورڈر جو ہے مکس کرنا ہے اور اس طرح سے سائیڈ میں لگا دینا ہے اور پھر جو ہم نے چکن تک کا مسالہ جو ہے ٹوئنٹی گرام ایٹ کیا تھا مزید 20 گرام چکن دکھا مسالہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ شان کا چکن دکھا مسالہ ایڈ کیا گیا ہے آپ بھی شان کا چکن دکھا مسالہ یہ کسی بھی برینڈ کے چکن دکھا مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹیماٹر لینا ہے تقریباً آدھے کلو اس میں آپ نے ایک گڑی دھنیا ایک گڑی پوری ناکھی لینا ہے اور اس کے پر ہلکا سا زیرہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور سائیڈ میں اچھی طرح سے لگا دینا ہے ساتھی ساتھ براؤن پیاز بھی ایڈ کر دینا ہے براؤن پیاز تقریباً آپ نے 50 گرام لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکس پروسس کرنا ہے ساتھی ساتھ آلو بخارہ تقریباً 50 گرام آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور چٹپٹی اگر چاہیے آپ کو بریانی تو آلو بخارہ تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بوائلڈ رائس ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ باسمتی چاول ایڈ کیا گیا ہے یہ آپ نے 60 سے 70% بوائلڈ رائس یہاں پہ پہلے 2.5 کجی ایڈ کرنا ہے ٹوٹل 5 کجی بوائلڈ رائس جانا ہے اور 60% بوائلڈ رائس جو دن کیا ہے وہ پہلے 2.5 کلو ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے 2.5 کلو بوائلڈ رائس اگر ایڈ کرنا ہے مگر وہ 80 سے 85% دن ہوگا ٹوٹل 5 کلو بوائلڈ رائس جانا ہے پرس سٹپ میں 2.5 کجی 60 سے 65% بوائلڈ کیا ہوا ایڈ کرنا ہے سیکنڈ سٹپ میں 80 سے 90% بوائلڈ کیا ہوا رائس ایڈ کرنا ہے ٹوٹل 5 کجی بوائلڈ رائس جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے بند کرنا ہے اور ہائی فنے پہ 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے جیسی اسٹیم نکلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ پانی تقریباً 0.75 لیٹر لینا ہے پونہ لیٹر آپ نے پانی یہاں پہ لگانا ہے یہ پانی کونسا ہے یہ جو آپ نے بوائلڈ رائس کیا ہے وہ آلا پانی ہے اور یہ پونہ لیٹر یعنی 0.75 لیٹر پانی اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اور پھر دم پر ہم نے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے رکھا تھا اس کے بعد ہماری بریانی یہ تیار ہوئی ہے اور اس میں آپ نے پھر فائنل پریزنٹیشن میں کوکنگ آئل ہاف لیٹر ایڈ کر دینا ہے بریانی کے مکسنگ کرنے کے بعد ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے مجھے دیجئے جالل اللہ حافظ